سلام علیکم آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی لیس اور پائپنگ کو ایک ساف لبانے کا طریقہ لیس کو ہم نیچے رہ کر اس کے اوپر پائپنگ کو ہم اس طرح رکھیں گے اور سلائی مشین سے اس طرح ہم نے اس کی سلائی لگانی ہے کہ یہ بالکل نیچے نہ اترے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لیس کو میں نے اُلٹا رکھا ہوا ہے اس کے اوپر میں نے پائپنگ جو ہے وہ سیدھی رکھی ہوئی اب یہ نوک یہ نوک دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بنی ہے نوک اس طرح ہی آپ نے نوک بنانی ہے یہ دیکھیں بالکل مناسب اور صحیح طریقہ ہے یہ سب سے آج کا بیسٹ طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ لیس اور پائپنگ کی کتنی زیادہ صفائی آئے گی جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ میں آپ کو روزانہ ایک نئی ویڈیو آپ کے لئے لے کر حاضر ہو سکو یہ دیکھیں یہاں پر آ کر ہم اس کو لیس تھوڑی سی زیادہ پائپنگ کے ساتھ آپ نے بڑھا کے رکھنی ہے تاکہ چاکوں سے نکل نہ جائے یہ دیکھیں کتنی لیس اور پائپنگ میں نے آگے کر کے رکھی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اس کی صفائی آئی ہے لیس دیکھیں آپ کتنی پیاری شیپ آئی ہے اس کی اسی طرح ہم نے دوسرے چاک پر بھی لگا لینے ہیں پائپنگ اور لیس کو ایک ساتھ لگانے کا ٹرینڈ ہے اب پائپنگ اور لیس ایک ساتھ بہت اچھی لگتی ہے سوٹ پر لگی ہوئی موسیقی 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 کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو موڑ لینا ہے بلکل ٹینشن کی بات نہیں ہے بعض میری بہنوں سے نوک اچھی نہیں بنتی لیکن یہاں اس ویڈیو میں دیکھیں آپ نوک کتنی پیاری بنی ہے یہ دیکھیں سلائی بلکل آپ نے اوپر لگانی ہے اس کے سلائی نیچے نہیں اترنی چاہیے موسیقی 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 یہ دیکھیں نا تھوڑا سا آگے کر کے لیس اور پائپنگ کو بڑھا کر چھوڑیں تاکہ آپ کے چاک سے نکل نہ جائے بلکل پوری پوری نہیں لگانی آپ نے موسیقی 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 کتنی پیاری لگی دیکھیں یہ میرا لون کا سوٹ ہے اس کے اوپر میں نے کڑھائی کروائی ہے یہ دیکھیں کتنی اس کی شو بنی ہے کتنا یہ پیارا بن ہے موسیقی